اسلام علیکم ناظرین اسی مہینے میں سورہ گرہن لگنے والا ہے چی ہاں ناظرین آج ہم آپ کو اس کے متعلق پوری معلومات شیئر کریں گے کہ سورہ گرہن کیسے لگتا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے کیا سورہ گرہن کے وقت انسانی زندگی کو کتنا خطرہ ہوتا ہے اور ہم کو اس میں کیا حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے پاکستان کے تمام جنوبی علاقے تقریباً 20 سال کے بعد پورا سورہ گرہن دیکھیں گے آخری بار ایسا 11 اغاست 1999 میں ہوا تھا جب شام کے پانچ بج کر پچیس منٹ پر کراچی میں خاص طور پر مکمل سورہ گرہن دیکھنے کو ملا تھا اور شام ایک لال اندھیری رات میں تبدیل ہو گئی تھی یہ سورہ گرہن کراچی میں مکمل سورہ گرہن تھا یعنی اس میں سورہ کا سو فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ چکا تھا اب پورے 20 سال کے بعد یعنی اس سال 26 دسمبر سانجوزار انی کو صبح سات بج کر چونتیس منٹ پر سورہ چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہو جائے گا اور صبح آٹھ بج کر چالیس منٹ پر سورہ گرہن سب سے زیادہ ہوگا اور صبح کے 10 بج کر 10 منٹ پر یہ سورہ گرہن ختم ہو جائے گا یہ سورہ گرہن پاکستان کے ساحلی علاقوں میں زیادہ دیکھے گا جیسے کراچی گوادر میں سب سے زیادہ ہوگا جہاں سورہ کا تقریباً 80 فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن رات میں بدل جائے گا یہ سورہ گرہن پاکستان کے باقی تمام علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا ناظرین اب آپ کو بتا دیں کہ سورہ گرہن سے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور ہم کو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے نمبر 1 مکمل سورہ گرہن ہو یا پھر 70 فیصد سے اوپر سورہ گرہن کی وجہ سے درجہ حرارت ایک دم کم ہو جاتا ہے نمبر 2 سورہ گرہن کے دوران سورہ کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے بغیر دیکھنے سے انسان کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے اس لیے اس ٹائم سورہ کو نہ دیکھیں نمبر 3 سورہ گرہن کے وقت حاملہ خواتین گھر سے باہر نہ جائیں یا کھلے آسمان کے نیچے بھی نہ جائیں کیونکہ اس ٹائم ان کے لیے سورہ کی ریڈی ایشن خطرناک ثابت ہو سکتی ہے نمبر 4 عام سان گلاسے سورہ سے نکلنے والی ریڈی ایشن سے آپ کی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پائیں گے گلتی سے بھی آپ ایسا نہ کرنا ورنہ اس کا نتیجہ برا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں اور بوہوں کا گھر کے اندر ہی رہنا سب سے بیسٹ رہے گا کیونکہ اس سے بہترین تو کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا جی ہاں ناظرین مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سورہ گرہن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو نولج ضرور مینے ہوئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ سورہ گرہن کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں تو آپ کومیٹس میں ہم کو بتا سکتے ہیں مزید ایسی معلومات سے برپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں موسیقی